دوستو پاکستان ٹیلیلین کے لیجنڈ ادھاکاروں میں ادھران صدیقی کا شمار ہوتا ہے ادھران صدیقی ایسے ہیں جنہوں نے پاکستان کے علاوہ ہالی ووڈ کی فلموں میں بھی کام کیا ہے ادھران صدیقی نے ابھی حال ہی میں انسٹاگرام پر انجینگلینہ جولی کے ہمراہ ایک تصویر شیئر کی ہے جس پر ان کے مدعہ حیران ہے ادھاکار کی جانب صرف پوسٹ کی جانے والی تصویر فلم دی مائٹی ہارٹ کے سیٹ پر لی گئی تھی یاد رہے کہ اس فلم میں بولی ووڈ ادھاکار مرہوم عرفان خان بھی تھے ابھی بات کرتے ہیں سوشل میڈیا پر جو دوسرے نمبر پر پکچر وائرل ہوئی ہوئی ہے جس کو لوگ دیکھ رہے ہیں اور کیاس رہیاں کر رہے ہیں وہ ہے مہیش بٹ کی اگر پکچر مہیش بٹ کی ہو تو کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن ان کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ ہیں سوشاند سنگھ جنہوں نے پچھلے ماہ خودکشی کر لی تھی ان کی گر فرنڈ ریہ چکروتی ہے اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مہیش بٹ سب کچھ دکھی دکھائی دے رہے ہیں اور ریہا تھوڑا سا رومنٹک مونڈ میں نظر آ رہی ہیں جبکہ دوسری تصویر میں اگر آپ دیکھیں تو دونوں ہی کسی طرف دیکھ رہے ہیں ابھی ان کے آگے ٹیلیویزن پڑھا ہوا ہے کوئی ال سی ڈی پڑھی ہوئی ہے یا ان کے سامنے کیمرہ ہے انہوں نے کہا تھا کہ سوشاند سنگھ ان کی آنے والی فلم سڈک ٹو میں کردار ادا کرنا چاہتے تھے لیکن انہوں نے ان کی موت سے پہلے تک کوئی بھی فیصلہ نہیں کیا تھا کہ ان کو کاسپ کیا جائے یا نہ کیا جائے انہوں نے کہا کہ سڈک ٹو کے مرکزی کردار کے لیے سوشاند سنگھ راجبود کو کاسپ نہیں کیا گیا تھا کیونکہ مذکورہ پہلی فلم میں ہیرو سنجدہ تھے اور اس میں بھی سنجدہ تھی ہیں ابھی اس تصویر میں جو سوشاند سنگھ کی گرل فرنٹ ریا چکبرتی کی تصویر جو وائرل ہوئی ہے ابھی یہ تصویر تو سب کو نظر آ رہی ہے لیکن اس کے پیچھے بے شمار سوال ہے جن کا جواب بھیش بٹ ہی دے سکتے ہیں لیکن اس تصویر کے بارے میں بھیش بٹ نے پولس کو کوئی وضاحت نہیں کی میری ویڈیو دیکھ لی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو آپ پلیس سبسکرائب کر دیں کیونکہ یوٹیوب کی نئی پلیسی کے تحت مجھے ایک ہزار سبسکرائبر کی ضرورت ہے آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ موسیقی